سپنا چودری بھاج اپا میں شامل کیا گیا اس موقع پر مدھیا پردیش کے پورو مکھے منتری شیوراہ سنگھ چوہان کینڈریہ منتری ہرشوردن بھاج اپا نیتا راملال اور دلی شاخہ قیدیکس منوج تیواری موجود تھے بگ باش کے گیارویں سیجن کی پرتفاقی رہی سپنا چودری کی لوگ پرتا پورے اتر بھارت میں دیوانگی کی حد تک ہے سپنا چودری کی راج نیتک محتویہ کانگ شاہوں کی ابھی وقتی اس ورش لوگ صبح چناو سے پہلے ہو گئی تھی کانگرس نیتا راج ببر نے سپنا چودری کی پرنکا گاندی کے ساتھ ایک فوٹو ٹویٹ کی تھی اس ٹویٹ میں سپنا چودری کے کانگرس میں شامل ہونے کا دعویہ کیا گیا تھا لیکن بعد میں سپنا چودری نے کانگرس میں شامل ہونے کی خبر کا کھنڈن کر دیا تھا سپنا چودری کی منوج تیواری کے ساتھ ملاقات بھی سرکیوں میں رہی تھی لوگ صبح چناو کے دوران سپنا چودری نے دلی میں بھاج اپا کے امیدواروں کے لئے روڈ شو کیے تھے دوستو آئیے جرہ سپنا چودری کے پروار اور کیریئر کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد سپنا چودری کے بھاج اپا میں شامل ہونے کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے سپنا چودری کا جنم 25 ستمبر 1990 میں حریانہ کے روتک جلے میں ہوا تھا سپنا کے پتا ایک نیجی کمپنی میں نکری کرتے تھے اور پروار کی عارتی خالت زیادہ اچھی نہیں تھی 2008 میں پتا کی موت کے بعد پروار چلانے کی جمعہ داری سپنا چودری کے سر پر آگئی اس سمیں سپنا کی عمر میج 18 سال تھی سپنا چودری نے پہلے ایک آرکیشٹر گپ کے ساتھ ناچ اور گانا شروع کیا بات میں ویس راغنی گانے والوں کے ساتھ ہو گئی سب سے پہلے مور میوجک کمپنی نے سپنا چودری کا ہریانوی گیت سالیڈ باڈی رے ریکارڈ کیا تھا یہ گیت اتنا ہٹ ہوا کی اس کے بعد سپنا چودری نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آج سپنا چودری پنجابی ہریانوی اور بھوج پوری میوجک انڈسٹری کی جان ہے پچھلے سال سپنا چودری کا گیت تیری آکھیں رو کاجل ٹاپ ٹیڈنگ تھا یوٹیوب پر اس گیت کو پچاس لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں 2017 میں سپنا چودری کو سرمان خان کے لوگ ٹی وی شو بگ باوش میں بھی شامل کیا گیا کلس کے ٹی وی شو لادو ویر پور کی مردانی میں بھی سپنا چودری کی مکہ بھومکہ تھی سپنا چودری کو کئی فلموں میں بھی ابنے اور آئٹم سانگ کرنے کا موقع ملا ہے نانو کی جانو بھانگ آور ایک تو ایک میں اور دوستی کے سائیڈ ایفیکٹ سپنا چودری کی پرمکھ فلمیں ہیں ایک تاک پور کی فلم ویرے ری ویڈنگ میں سپنا چودری کا گیت ہٹچا تاؤ کافی پسند کیا گیا تھا ویوادوں کے ساتھ بھی سپنا چودری کا پرانا ناتا رہا ہے دوزار سولہ میں سپنا چودری نے گرو گرام کے چکرپور گاہ میں ایک راگنے گائی تھی اس راگنی کو لے کر بوجن اجاد مورچہ کے ست پل تور نے سپنا چودری کے خلاف مقدمہ دج کروا دیا تھا اس ویواد سے سپنا اتنا پرشان ہو گئی تھی کہ جہر کھا کر جان دینے کی بھی کوشش کی تھی لیکن آج سپنا اس گھٹنا کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی سپنا چودری کے فین پنجاب، حریانہ، راجستان دلی، اتر پردیش اور بیہار تک فیلے ہیں اس کے سٹیج شو کے دوران دیوانی بھیڑ کو سنبھالنے کے لیے پولیس پرشاشن کو بھاری محنت کرتی پڑتی ہے شوشل میڈیا پر بھی سپنا ایکٹیو رہتی ہے انشٹاگرام پر سپنا چودری کے بیس لاکھ فالور ہیں آئی افجرہ سپنا چودری کے بھاج اپا میں جانے کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں لوگ سبہ چناف کے بعد بھاج اپا کی گڑی چڑت پر ہے سپنا چودری کی لوگ پریتہ بھی پورے افان پر ہے سپنا چودری کے گیرہ راجہ حریانہ میں اسی سال ویدان سبہ کے چناف ہونے ہیں دلی ویدان سبہ کے چناف بھی اگلے ورش ہیں ان دونوں راجیوں کے چناف میں بھاج اپا سپنا چودری کی لوگ پریتہ کا فائدہ اٹھا سکتی ہے سپنا چودری چناف کے دوران بھاج اپا کی ریلیوں میں بھیڑ جھٹانے کے کام آ سکتی ہے یہ بھی تہہ ہے کہ آنے والے چناف میں سپنا چودری بھاج اپا کے سٹار پرچارکوں کی سوچی میں سب سے اوپر رہے گی سپنا چودری کی یواؤ میں لوگ پریتہ بھاج اپا کے ووٹ بینک کو بڑھانے میں سائق ثابت ہوگی بھاج اپا ویرودی دل کے کسی بڑے نیتہ کو الجھانے کے لیے سپنا چودری کو اس کے سامنے چناف میدان میں بھی اتار سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپنا چودری ڈانسنگ کے اپنے کیریئر کو بائے بائے کر پول ٹائم رائے نیتہ ہی بن جائیں دوستو سپنا چودری کے بھاج اپا میں شامل ہونے کے فینسلے کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں درچ کرائیں اگر آپ سپنا چودری کے فین ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں ایسا کرنے پر ہماری ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی دھنے واد